یوکرین سے جاری جنگ کے بیچ ولادمیر پتن کو افریقی دیش یوگانڈا کا ساتھ مل گیا جس کے بعد افریقی دیشوں کے پتن کے سمرتن میں اترنے کی خبروں نے تیزی پکڑ لی کیونکہ یوگانڈا نے روس کا کھلا سمرتن کرتے ہوئے پوری دنیا کو دھمکی دے دی یوگانڈا کے سیننے کمانڈر نے دو دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے صاف کہا کہ روس کے خلاف حملے کو افریقہ پر حملہ مانا جائے گا ان کے اس بیان نے یوگانڈا کی روس سے بڑھتی نزدیکی کو بیان کر دیا ساتھی روس کے سمرتن میں اترے یوگانڈا نے صاف کر دیا کہ روس کو کسی بھی دیش سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یوگانڈا کے مطابق بوتن نے کوئی غلطی نہیں کیے اور اسی لئے یوگانڈا کی طرف سے روس کو نیڈر رہنے کی نصیحت دی گئی یوکرین سے جنگ چھڑنے کے بعد سے امریکہ سمیت زیادہ تر پسچیمی دیشوں نے روس کے خلاف کئی پرتبند لگائے ہوئے اس کے باوجود جولائی میں جب روس کے ودیش منتری یوگانڈا سمیت دوسرے افریقی دیشوں کے دورے پر گئے تھے تب انہوں نے ان دیشوں کو یہ بھروسہ دیا تھا کہ پسچیمی دیشوں کی روک کی پروہ کیے بینا روس کی طرف سے ان تک کھانے پینے کا سامان، کھاد اور بجلی پہنچائے جائے گی جس کے بعد یوگانڈا نے بھی یہ صاف کر دیا لیکن ایسے میں یوگانڈا کے سیننے کمانڈر نے اپنا رخ صاف کر دیا اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ یوگانڈا روس کے ساتھ کھڑا ہے یوگانڈا نے پتن کو صحیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب روس نے کوئی غلطی نہیں کی تو وہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا موسیقی